جی اسلام علیکم صرف سر سب سے پہلے میں تو دا پوائنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں علی سٹپارہ پہ مجھے سر یہ بتائی ہے یہ علی سٹپارہ صاحب کا جو یہ decision تھا کہ انہوں نے اس موسم میں کہ ان کو سر کرنا ہے اس کو آپ ان کی حمد کو حوصلے کو داد دیں گے یا یہ جذباتی فیصلہ تھا نہیں دیکھے اس کا اتنا تجربہ تھا علی کا اپنا فیصلہ تھوڑا تھا یہ تو جان سنوری کے ساتھ گیا ہے he was employed by جان سنوری یہ آپ لوگ اکسان کے اندر یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہے گے میں کچھ لوگوں کو کل پرسو بھی بتا رہا تھا آپ سوشال میڈیا پہ اسے دکھا رہا ہی جیسے جان سنوری پوٹر گیا اس کے ساتھ جان سنوری کم all the way from switzerland and he employed ali صدپارہ تو اس کا چوز تھوڑا تھا نہیں صرف انسان کے لیے زندگی اپنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اگر وہ پیسے کی بھی گئے تو ان کو وہاں پہ اپنے لیے کو خطرات نظر نہیں آ رہے تھے کیا بھائی وہ تو پہلی دفعہ تھوڑا کیا ہے یہ پندر بیس سالوں سے کلائم کر رہا تھا ہی وز کلائمنگ نیپال میں کلائم کیا ہے بہت جنگوں پہ کلائم کیا ہے لیکن اس دفعہ کیٹو پہ ہی وز امپلائی اس کے اپنی مرضی نہیں تھی اس کی پلانی تھی ظاہر ہے وہ اس کا دوست تھا پچھرے سال بھی آیا تھا جان سنوری لاسٹ ایر بھی آیا تھا تو ہی وز ایو نو ہی امپلائیڈ ہم سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ظاہرے لوگ موجزے کے منتظر ہیں کہ موجزہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پھر سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیسی کیسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جی میں برف کا گھر بنا کے میں اس میں رہ لوں گا سر وائیول چانسز اس ٹائم اس پوری ٹیم کے لیے کتنے اثر میں تو وائس آف امریکہ میں کے چکا ہوں آج سے تین دن پہلے ان کے میکسیمم سر وائیول کے چانسز اٹھ ہزار میٹر سے اوپر بغیر ایکٹیوٹی کے اگر وہ ایولانچ میں نہیں آئے ہیں یا کوئی اوج کچھ نہیں ہوا ہے تو کہیں بیٹھے بیٹھے دس گھنٹوں سے زیادہ میں نہیں دیتا ہوں دس گھنٹوں میں یہ آر فروزن آج بھی ان کے جو بیٹے ساجی ست پارہ بھی آج ان کے اس پر گئے میں ہے ایکٹیوٹی میں جو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے نمبر پہ بات ہوئی ہیں ان کی کسی بھائی سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے جو علم ہے ہماری کچھ کتابیں اس کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بندے کی ڈیتھ ہوگی آلی ست پارہ ستیل ابھی تک زندہ ہے آپ کیا اس کلیم کو بائی کرتی ہیں اور میں آئی فیل سو ساری فوزی فیملیز یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں اگر ساجید یہ کہتا ہے تو there is something wrong with him وہ نارمل بات نہیں ہے یہ یہ تو وہ آدمی بات کرے جس نے پہاڑ زندگی میں دیکھا بھی نہ ہو یہ تو فضول بات ہے دیکھو وینڈر میں آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کسی بندے کو جا کے دس گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا بے شک آکسیجن بھی لگاو آکسیجن کتنی کہاں تک کنچے گا آپ کو ایک آکسیجن سلینڈر آپ ٹو پی ایس آئی یوز کرتے ہوئے پندر گھنٹے چلا سکتے ہیں ان کے پاس آکسیجن بھی تینوں کے بیچ میں ایک ہی تھا ساجید کے کہنے کا مطابق بالکل تو بات یہ ہے یہ اس طرح کی فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں بچگانہ باتیں ہیں میرے بائی بھی ایک پہاڑ میں دیران پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اس جی میں تھا اوالانچ میں آئے تھے تو میجر شوکرد نظیر حمدانی کی ماں آکے بھی ایک پیر تھا ان کا لاور میں وہ کہتا تھا جی آج فلان گلیشر میں ادھر ہے ادھر ہے ہم تو اوالانچ جہاں آیا تھا وہاں گئے ہیں اور ہمیں ڈیٹ باڈیز نہیں ملی تو وی گیو اپ اور یہ بیچار ہے جو ہنا ان کی والدہ صاحبہ کو کئی مہینوں تک کہتا تھا آج فلان کی جگہ پہ ہے وہ زندہ ہے ادھر گیا ادھر گیا مطلب ہے دیٹ باڈیز ملنے کے چانسز ایسی جگہ پر کیٹو جیس والی جگہ پر کتنے ہیں اگر وہ گیرے نہیں ہیں یا اوالانچ میں نہیں آئے ہیں تو موس پروبیلی سمر میں جو لوگ اوپر جائیں گے کیٹو پہ شاید جا سکے ہیں یہ بھی گارانٹی نہیں ہے کہ کوئی کلائم کرے گا ابلے سال کوئی اوپر گئے تو ان کو نظر آئیں گی اگر گیرے نہیں ہیں وہاں سے ان کو تب نظر آئیں گے سر ان لوگوں سے بنیادی غلطی کیا ہوئی ہے اوپر جا کے ان کو کیا کیا سمان لے کر جانا چاہیے تھا اور وہ وہ ذرا بتائیں میرے حساب سے وقتی یہ ہوئی ہے کہ نیپالیوں کی بالکل نقل کیے انہوں نے حالانکہ نیپالی ان سے کوئی تین ابتے بعد میں کیٹو پہنچے تھے انہوں نے ٹریننگ نیپال میں کی بڑے پہاڑوں پہ ٹرین ہو کے اکلمٹائز ہو کے ادھر آئے ادھر آکے کیٹو بیس کے جا کے انہوں نے کلائم کرنا شروع کر دیا ایک دو اوپر ٹریپس لگائے انہیں کمتھری تک اس کے بعد نیچے آکے آخر میں جا کے کلائم کر کے آئے وہ دس کی ٹیم بنی سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کم از کم پانچھے دفعہ ایوریس کلائم کیا تھا وہ سارے پہاڑ کلائم کیے تھے وینڈر میں لاسٹ لئر وینڈر میں کیٹو پہ تھے ست آزار چھے سو میٹر تک گئے تھے ان میں سے کچھ شرپا تو اب ان کو ہی دیکھ کے کم تھری سے سمیٹ جا کے واپس آنا it was quite a feat you know only شرپا could do it with all that experience behind and the training they did in Nepal and also on K2 تو علی already بیٹھے ہوئے تھے یہ ان سے تین ہفتہ پہلے ظاہر ہے پانچہ زار بیس کم پانچہ زار ایکسو میٹر ہے وہاں بھی آپ جو ہے نا انرجی جو رہتی ہے تو وہاں سے all the way سمیٹ پہ اٹیمٹ کرنا جو جس کے اس کے ساتھی جوتے نا they were not capable مجھے تو لگتا ہے یہ تھوڑا سا pressure میں آکے all the way گئے ہیں ہرانگین کو چاہیے تھا کوئی 7,600 میٹر پہ گراد بلاتے ہیں مرحبی آپ کا کہنا کہ مرحبی جذباتی فیصلہ تھا جو ان سے ہوا نہیں جذباتی نہیں تھا بس ہو گیا چونکہ weather window نہیں تھا نا آگے لو تو کسی طرقے سے ان کو رات اوپر گزارنا چاہیے تھا سر ایک آخری سوال ابھی جو ان کی تجمے ان کو اس سرچ میں تلاش میں لگی ہوئی ہیں ظاہر آپ آپ بہت تجربہ ہے تلاش سب ہیلیکاپٹر بہت ہمارے آرمی نے ایکسٹر ریسک لیے ست ہزار اٹھ سو میٹر تک لاما فلائی کر گیا جو اس کی سیلنگ نہیں بنتی سنڈے جو بھی ہفارٹس ہے ابھی فیوٹیل ایکسرسائز ہے اس کو ترک کرنا چاہیے یا تلاش جاری ہے نہیں چاہیے اورن ترک کرنا چاہیے ان کی فیملیز کو کہنا چاہیے اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تینکیو بہی مچ سر تینکیو بہی مچ مادرہ چاہتا ہوں